السلام علیکم آج ہم حضرت یعقوب علیہ السلام کا واقعہ پڑھیں گے حضرت یعقوب علیہ السلام اور بنی اسرائیل قوم حضرت یعقوب علیہ السلام فلسطین کے شمالے علاقے قنان میں رہتے تھے وہ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے تھے حضرت یعقوب علیہ السلام کا مزاج پچپن سے ہی بہت سادہ تھا وہ نیک اور رحمدل انسان تھے خود بھی نیک کام کرتے اور دوسروں کو بھی اس کی تاقید کرتے اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنا نبی چن لیا جب حضرت یعقوب علیہ السلام نوجوان تھے تو اپنے بڑے چچا کے پاس کچھ عرصہ کے لئے شہر حران چلے آئے ایک رات حضرت یعقوب علیہ السلام نے ایک خواب دیکھا اس خواب میں اللہ تعالیٰ نے ان کو اور ان کی اولاد کو عظیم رتبہ ملنے کی خوشخبری دی حضرت یعقوب علیہ السلام چچا کے ہاں رہتے ہوئے ان کی بھیڑیوں کی رکھوالے کرتے اسی کام میں کافی عرصہ غزر گیا اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو واپس اسی جگہ کو لوٹ جانے کا حکم دیا جہاں پہلے ان کے باپ دادا رہتے تھے حضرت یعقوب علیہ السلام کو اللہ نے دو بیویوں سے بارہ بیٹے عطا فرمائے ان کو اپنے گیارویں بیٹے یوسف علیہ السلام سے بہت پیار تھا انہیں معلوم تھا کہ یوسف علیہ السلام کو بڑے ہو کر عالی مقام ملے گا حضرت یعقوب علیہ السلام کے یوسف علیہ السلام سے پیار کو دیکھ کر ان کے دس بڑے بیٹے یوسف علیہ السلام سے حسد کرنے لگے یہ بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کے ستیلے بھائی تھے ایک دن ان کے ستیلے بھائی ننہ یوسف کو کونے میں ڈال آئے واپس آ کر ان ستیلے بھائیوں نے اپنے والد سے جھوٹ بولا اور کہا کہ یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا کھا گیا ہے اور ان کی خون علودہ کمیز جس پر بھیڑ کا خون لگا تھا وہ حضرت یقوب علیہ السلام کو دکھائی حضرت یقوب علیہ السلام ان کا جھوٹ سمجھ گئے اور اللہ تعالیٰ سے حضرت یوسف علیہ السلام کی سلام تھی اور ان سے ملنے کی دعائیں مانگنے لگے وہ کئی سال تک دعائیں مانگتے اور ان کی یاد میں روتے رہے یہاں تک کہ ان کی آنکھیں سفید ہو گئیں حضرت یوسف علیہ السلام انہیں دوبارہ ملے تو وہ ملک مصر کے وزیراعظم بن چکے تھے اور ان کے حکم پر حضرت یقوب علیہ السلام اپنے گھر والوں کو لے کر مصر آ گئے ان کے بڑے بیٹوں نے توبہ کی اور اللہ نے اللہ سے اپنے گناہ کی معافی مانگی وہ نیک انسان بن گئے اسی طرح حضرت یقوب علیہ السلام کا خواب سچ ہو گیا اور ان کی اولاد کو بڑا رتبہ مل گیا شکریہ